اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں آج ہم لوگ جانیں گے انگریزی گرامر سے اردو قواعد پارٹس اف اسپیچ کو اجزائے کلام کہا جاتا ہے اور پارٹس اف اسپیچ میں جتنے بھی کائنٹس ہیں سبھی کو اردو ہم لوگ جانیں گے یہ بہت اچھی ویڈیو ہوگی تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں اجزائے کلام یعنی پارٹس اف اسپیچ گفتو کے دوران زبان سے ادا ہونے والے بامانی الفاظ سے جملے بنتے ہیں جملہ الفاظ کا مجموعہ ہے قواعد کے اعتبار سے ان الفاظ کے الگ الگ نام ہوتے ہیں ان مختلف ناموں کو ہی اجزائے کلام یعنی پارٹس اف اسپیچ کہتے ہیں پارٹس اف اسپیچ میں سب سے پہلے ہے ناؤن ناؤن کو اردو میں کہتے ہیں اس میں جس سے کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کا علم ہو جیسے پٹنا تاج محل حامد وغیرہ اسم کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے اس لیے یہاں میں وقت نہیں لوں گا آگے بڑھتا ہوں گا ضمیر وہ لفظ جو اسم کے بدلے آئے جیسے یا وہ وغیرہ جیسے میں کہوں میں نے آج اسے دیکھا تو اسے دیکھا کسے دیکھا تو اسے جب میں کہوں گا تو اسے بات ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی اسم ہی آئے گا میں نے آج احمد کو دیکھا تو یہاں پر اسے یہ ضمیر ہے جیسے وہ بہت اچھا لڑکا ہے تو وہ بہت اچھا لڑکا ہے کون بہت اچھا لڑکا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی اسم کے بدلے ہی استعمال ہوا ہے تو وہ بھی ضمیر ہے صفت انگریزی میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں اسے وہ لفظ جو اسم یا زمیر کی خوبی یا خامی بتائے جیسے اچھا لمبا وغیرہ یعنی اسم اور زمیر کی پہچان جس سے ظاہر ہو جیسے وہاں لڑکا خوبصورت ہے تو خوبصورت صفت ہو گیا خوبصورت لفظ صفت ہے اسی طرح وہاں لمبا ہے اس میں لمبا صفت ہے وہ ڈرپوک ہے تو ڈرپوک صفت ہے قلم لال ہے تو لال صفت ہے جس سے اسم یا زمیر کی خوبی یا خامی پتا چلے اس کے بعد ہے فیل فیل کو انگریزی میں وھرب کہتے ہیں جس لفظ کے ذریعے کسی شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے جیسے آنا کھانا وغیرہ میں یہاں تھوڑی سی تبدیلی کر دے رہا ہوں کہ وہ لفظ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتا چلے اس کو فیل کہتے ہیں یعنی وھرب کہتے ہیں جیسے آنا جانا کھانا لکھنا اٹھنا بیٹھنا یہ سب ہے وھرب نامی ہے ایکشن کا تو جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا علم ہو اسے وھرب کہتے ہیں یعنی فیل کہتے ہیں اب اس کے ڈیٹیلز ویڈیو میں بناوں گا تو وہاں پر بتاؤں گا کہ فیل یعنی وھرب کتنے طرح کی ہوتے ہیں ابھی صرف مختصر اس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں اس کے بعد ہے متعلق فیل جس کو انگریزی میں ایڈوھارب کہتے ہیں ایڈوھارب وہ لفظ جو کسی فیل صفت یا دوسرے متعلق فیل میں کچھ بات جوڑ دے جیسے تیز دھیرے دھیرے وغیرہ یہاں بھی میں جوڑتا ہوں وہ لفظ جو اسم یا ضمیر کی خوبی یا خامی کو بتائے اس کو صفت کہتے ہیں اور وہ لفظ جو صفت فیل اور خود اپنی خوبی یا خامی کو بتائے اس کو متعلق فیل کہتے ہیں متعلق فیل میں صفت کی خوبی یا خامی بیان کی جاتی ہے یعنی ایڈوھارب کی بارے میں میں بتا دوں ایڈوھارب میں وھارب کی ایڈوھارب کی اور ایڈوھارب کی خوبی یا خامی کا پتا چلتا ہے جیسے تیز دیکھیں تیز صفت بھی ہو سکتا ہے اور تیز متعلق فعل بھی ہو سکتا ہے میں کہہ دوں وہ بہت تیز لڑکا ہے تو یہاں پر تیز کس کے بارے میں تعریف کی گئی ہے کس کے بارے میں بتایا گیا ہے تیز تو لڑکا کے بارے میں تو یہاں تیز اسم کی خوبی کو بیان کر رہا ہے تو جو اسم کی خوبی کو بیان کرے اس کو صفت کرتے ہیں جبکہ یہاں پر بھی تیز دیا ہوا ہے تو میں یہاں یہ کہوں کہ وہ تیز دوڑتا ہے یہاں تیز کس کے لیے ہے دوڑنے کے لیے ہے اور دوڑنا فعل ہے تو جس سے فعل کی خوبی کا پتہ چلے اس کو متعلق فعل کہتے ہیں یعنی ایڈوارب کہتے ہیں ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کا استعمال فعل میں بھی ہوتا ہے اور متعلق فعل میں بھی ہوتا ہے اور صفت میں بھی ہوتا ہے امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا حرف جار جس کو انگریزی میں پریپوزیشن کہتے ہیں پریمانے یعنی پہلا پوزیشن سے پہلے جو لفظ کسی اسم یا ضمیر سے پہلے استعمال ہو کر اس کا تعلق کسی دوسری اسم یا ضمیر سے ظاہر کرے جیسے میں کو تک سے وغیرہ یہ بہت اہم ہوتا ہے پریپوزیشن کیونکہ اس میں اگر میں نے غلط استعمال کر دیا پریپوزیشن کو یعنی حرف جار کو تو معنی ہی بدل جائے گا جیسے وہ میرے دل میں اتر گیا میں پریپوزیشن ہے یعنی حرف جار ہے وہ میرے دل میں اتر گیا اور یہی میں کہوں وہ میرے دل سے اتر گیا دیکھ رہے ہیں معنی ہی بدل گیا میرے دل میں اتر گیا یہ محبت کی حد ہے میرے دل سے اتر گیا یہاں نفرت ظاہر ہو رہی ہے تو پریپوزیشن جو ہے بہت اہم ہے یعنی حرف جار بھی بہت اہم ہے سے کو تک میں بس سے جاتا ہوں تو یہاں پر سے ہے وہ پٹنا سے آ رہا ہے تو یہاں پر سے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد ہے حرفِ عطف جس کو کنجکشن کہتے ہیں وہ لفظ جو دو الفاظ یا جملوں کو آپس میں ملائے جیسے اور یا وغیرہ جیسے رام اور شیام بھائی ہیں یہاں رام ایک لفظ ہے اور شیام ایک لفظ ہے یہاں لفظ کو جوڑا جا رہا ہے تو اس میں اور کنجکشن کہلائے گا اسی طرح تم اچھے ہو اور رام بھی اچھا ہے تو یہاں پر دو جملے کو ایک ساتھ جوڑا جا رہا ہے تو یہاں بھی اور کنجکشن کہلائے گا یعنی حرفِ عطف کہلائے گا اسی طرح آگے ہے حرفِ تعجب یہ آخری ہے جس کو انٹرجکشن کہتے ہیں وہ لفظ جو اچانک اٹھنے والے حساسات اور خیالات کو ظاہر کرے اچانک ہمارے دل میں جو خیالات اٹھتے ہوں جیسے اف آج بہت گرمی ہے تو گرمی کے بارے میں میں نے کہا اس میں ضروری ہے کوئی لفظ کا استعمال ہو تو یہاں دیکھ رہے ہیں آہ واہ اوف وغیرہ جس میں اس کو میں تھوڑا سا لکھ کر دوں کہ جس سے انسان کی خوشی یا غم ظاہر ہو انسان وہ لفظ جو کسی خوشی یا غم کے موقع پر بولتا ہے ادا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں حرفِ تعجب جیسے آہ میری نانی مر گئی تو یہاں پر آہ انٹرنجیکشن ہے یعنی حرفِ تعجب ہے واہ میں مہت جیت گیا تو یہاں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے تو یہاں واہ حرفِ تعجب ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا ان سے بھی کینٹس کے الگ الگ ویڈیو بنائی جائے گی تو اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی